ہم برابر سوگلی سیرچیلر سیدنا حضرت امیر المؤمنین مرزا مصرور احمد ایہت اللہ تعالی بنصیح العزیز سن جماع حتبیسی نے yapmış olduğu بھی کونشمائی ویڈیو ازریندن ازلیے جیز بیرون افندی اللہ تعالی نے قرآن کریم میں خلافت کے فیض سے فیض پانے والے وہی بتائے ہیں جو عمل سالے کرنے والے ہیں عبادت کرنے والے ہیں توحید کو قائم رکھنے والے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی پر چلنے والے کلاتے ہیں پس ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ خلافت میں کبھی دنیاوی مقاصد ہو سکتے ہیں یا خلافت کا مقصد بھی دنیاوی مقاصد کی طرح ہے یا دنیا داروں کی طرح دنیاوی مقاصد حاصل کرنے والوں کا روحانیہ سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا وہ تو تمام دنیاوی ساتھ و سمان کے ساتھ بھی بساہ وقت کامیاب نہیں ہوتے یہ سب کوئشیں جو خلافت سے ببستہ ہو کر رہی ہیں ان کی کامیابی کے نتائج بتا رہے ہیں کہ اسلام کی حقیقی تعلیم کے ساتھ حقیقی تعلیم دوسرے مسلمانوں کے پاس بھی ہے لیکن اسلام کی حقیقی تعلیم کے ساتھ ان نتائج کا حصول کامیابی کا حصول خلافت کی لڑی میں پروی جانے کی وجہ سے پھر خلافت کا مقصد حقوق العباد کی ادائی کی طرف بھرپورت وجہ دینا ہے ان حقوق کو منوانا اور قائم کرنا اور مشترکہ کوشش سے ان کی ادائی کی کوشش کرنا ہے توحید کے قیام کے لیے بھرپور کوشش یہ بھی خلافت کا کام جبکہ دنیاوی لیڈروں کے تو دنیاوی مقاصد ہیں ان کو تو اپنی دنیاوی حکومتوں کی سرحدوں کو بڑھانا ہے ان کام ہے ان کا اسی کی ان کو فکر پڑی رہتی ہے ان کا تو سب کو اپنے زیرے نگین کرنا کام ہے دنیا میں آپ دیکھیں اپنے ملکوں کی حدوں سے باہر نکل کر بھی دوسرے ملکوں کی ازادیوں پر قبضہ کرنی کوشش کر رہے ہیں چاہے وہ ڈکٹیٹر ہوں یا سیاسی حکومتیں ہوں دنیاوی لوگوں کو دیئے کام کون سا ڈکٹیٹر ہے جو اپنے ملک کی ریایہ سے ذاتی تعلق بھی رکھتا ہو خلیفہ وقت کہتا دنیا میں پھیلے ہوئے ہر قوم اور ہر نسل کے امدیسے ذاتی تعلق ہے ان کے ذاتی خطوط آتے ہیں جن میں ان کے ذاتی معاملات کا ذکر ہوتا ہے ان رزانہ کے خطوط کو ہی اگر دیکھیں تو دنیا والوں کے لیے ایک یہ ناقابل یقین بات ہے یہ خلافت ہی ہے جو دنیا میں رہنے والوں بسنے والے رہنے والے ہر احمدی کی تکلیف پر توجہ دیتی ہے ان کے لیے خلیفہ وقت دعا کرتا ہے کون سا دنیاوی لیڈر ہے جو بیماروں کے لیے دعائیں بھی کرتا ہو کون سا لیڈر ہے جو بچیوں کے اپنے مقام کے بچیوں کے رشتوں کے لیے بیچائن ہو اور ان کے لیے دعا کرتا ہو نودی نودی جو بشیرین اگرانی اگرام دنیا جو بیماروں کے لیے دیتی ہے مرزا مسطور احمد ایفرانی خلیفت�ھر ایفرانی ویلنسان قدأ شكیخ جو بلکی بيرم ایفرانی خلیفتاً خلیفتاً کهیخ مقام کے لیے دعا کردی مقام کے لیے دعا کردی فقط موسیقی